حسین سے خالی نہ جائے گی کے بعد ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی ذرا جی لگا کے پورا مجمع بول دیں سبحان اللہ ایک مرتبہ نبی اور والے نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ بار بار آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے کبھی ہاتھ اٹھتا ہے تو آپ بولتے ہیں جیتے گا بھئی جیتے گا سائیکل والا جیتے گا کبھی ہاتھ اٹھتا ہے آپ بولتے ہیں جیتے گا بھئی جیتے گا پنجے والا جیتے گا عظم کانفرنس میں پورا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کے یہ اعلان کر دے جیتے گا بل جیتے گا ایمان والا جیتے گا جیتے گا بل جیتے گا اسلام والا جیتے گا آپ جر نہیں ہے سرے میدان کھڑے رہتے ہیں اس طرح صرف مسلمان کھڑے رہتے ہیں اتنا اونچہ ہے محمد کے غلاموں کا مقام ہاتھ باندے ہوئے سلطان کھڑے رہتے ہیں اتنا اونچہ ہے محمد کے غلاموں کا مقام ہاتھ باندے ہوئے سلطان کھڑے رہتے ہیں یہ کانفرنس ہر سال ہوتی ہے اور الحمدللہ ہر سال ترقی کر رہی ہے اس کے انتظامات بلتے جا رہے ہیں میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ اتنے سالوں سے کانفرنس کرا کر کے آپ لوگوں نے بھی کچھ سیکھا یا نہیں مجھے امید ہے کہ کسی نہ کسی آدمی کو نعرے تکبیر و رسالت تو یاد ہوئی گیا ہوگا ہے پورے مجمع میں کوئی ایسا جو کھڑے ہو کر کہ نعرہ لگا سکے ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول یا رسول میرے کمیٹی کے ایک بھائی نے میری بات کا بھرم رکھ لیا آپ سب لوگ مل کے دعا کیجئے اگر یہ کوارے ہو تو اللہ کریم کی شادی ہو جائے اس سے اچھی دعائیں بھی ابھی میرے پاس ہیں آپ لوگ موقع پاپا کر کے حاصل کرتے رہیے گا وہ شیر لیکن جہاں تک شیر پہنچے وہاں سے آواز آنی چاہیے مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی ذرا جی لگا کے بولیں سبحان اللہ اور محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اڑھا کے گھر دیں سبحان اللہ مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی کہ بات ان کی خود خدا سے بھی تالی نہ جائے گی تو بھی غم حسین میں آسو بہا کے دیکھ اتنی خوشی ملے گی سمحالی نہ جائے گی تو بھی غم حسین میں آسو بہا کے دیکھ اتنی خوشی ملے گی سمحالی نہ جائے گی حسین کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے اجازت ہو تو چار مثلے پڑتا ہوں اور پھر ایک ایسے شاعر کو آباز دیتا ہوں جو اگر قبرستان میں ناتے پڑھنے لگے تو مردے بھی سبحان اللہ کہنے کی کوششیں کرنے لگتے ہیں آپ اس شاعر کو ضرور سنیں گے لیکن اس سے پہلے یہ چار مثلے کہ جو کربلا سے ملا ہے پیام کافی ہے جو کربلا سے ملا ہے جو کربلا سے ملا ہے پیام کافی ہے حیات کے لیے بس گئے نظام کافی ہے یزیدی سرحدو شیمہ کو توڑنے کے لیے میرے حسین کا بس ایک غلام کافی ہے یزیدی سرحدو شیمہ کو توڑنے کے لیے میرے حسین کا بس ایک غلام کافی ہے آئیے حضرات اسی بولتے اور گونجتے ہوئے ماحول میں میں چاہتا ہوں کہ اس شاعر سے آپ کی ملاقات کرا دوں کہ شہرت نے جس کے قدم چومے ہیں عزت اور مقبولیت جس کے ہوتو پر گلاب کی طرح کھلی ہوئی ہے سامین کے دلوں پر کس طرح حکومت کی یاکی ہے یہ ہنر ہونے با خوبی آتا ہے بہار بز میں خوشحالی شاعر اسلام جناب سعید اختر جوخن پوری کی تشریف آوری ہو رہی ہے پورا مجمع دونوں ہاتھ اٹھائے اور نعرے تقبیر و رسالت کی فضاؤں میں استقبال کر کے یہ ثابت کر دے کہ جنونِ عشق کا سکا جما کے چھوڑیں گے خلط کے ہوش ٹھکانے لگا کے چھوڑیں گے جنونِ عشق کا سکا جما کے چھوڑیں گے خلط کے ہوش ٹھکانے لگا کے چھوڑیں گے قسم ہے خونِ شہیدانِ کربلا کی قسم یزیدِ وقت کی گھجی اڑا کے چھوڑیں گے قسم ہے خونِ شہیدانِ کربلا کی قسم یسیدے وقت کی گھجی اڑا کے چھوڑیں گے اب ایک ایک آدمی دونوں ہاتھ اٹھا لے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت شہیدِ عظم کانفرنس حسینی کمیٹی سرزمینِ کنڑرا کوٹھی شائرِ اسلام جنابِ سعید اختر صاحب جو کھنپوری نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت ان چار مسلوں کے ساتھ قرائے دشوار کی جو دھول نہیں ہو سکتے ان کے ہاتھوں میں کبھی پھول نہیں ہو سکتے جو نہیں پڑھتے ہیں سرکارِ بریلی کا کلام میرا دعویٰ ہے وہ مقبول نہیں ہو سکتے